بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی عید کی تیسرے دن ایک واقعہ ہوا پیائیے والوں کے ساتھ تو سوچا میں آپ سے عرض کروں یہ ویڈیو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے یہ اس لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی فلائٹ کینسل ہو گئی دنیا میں ہزاروں لاکھوں فلائٹ کینسل ہوتی ہیں یہ ویڈیو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جان پائیں کہ دنیا کے کام کرنے میں اور پاکستان کے کام کرنے میں کیا فرق ہے اور کیا چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کونسی چیزیں جسے ہم عبرت پکڑ سکتے ہیں اور وہ کونسی لیسنز ہیں جو اس واقعے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے پر ایمپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی میں بتلاہ اولا سکتے ہیں ہوا کچھ یوں کافی عرصے بعد پاکستان آیا ہوں چار سال ہو گئے سکھر ہی نہیں گیا اپنے جو میرا آبائی شہر ہے تو میں نے فیملی اللہ کو بتا دیا کہ جی آپ فیملی ریونین کر لیجئے میں آ رہا ہوں ان سب نے دعوت رکھ لی سب کے سب ایک بڑے بھائی کے گھر پہ جمع ہو رہے تھے میں کہا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں اب میں نے ٹکٹ پہلے بک کروالی کوئی پندرہ بیس دن پہلے بک کروالی رمضان کی پیڈی ایشری میں ٹکٹ بک کروالی تھی کہ ٹکٹ کا مسئلہ نہ ہو ان سے کنفرم بھی کر لیا پی آئی اے والے نے بڑا کہ جی بلکل فلائٹ کنفرم ہے آپ بلکل کروالی جئے کوئی بھی ہوگا ہم ایڈجس کرنا ہوگا کوئی بھی چینجز ہوں گی ہم آپ کو بتا دیں گے اب مسئلہ یہ کہ پاکستان میں مونوپ کی ہے پتہ نہیں کیا چکر ہے کن ارباب اختیار نے کیا کیاوا ہے کہ سکھر میں پی آئی اے کے علاوہ کوئی ائر لائن فلائی نہیں کرتی انٹرنیشنل ائر لائن تو بھول جائیے ایمیریٹس وغیرہ ملک میں تو لوکلی فلائٹ سے اب جاتے ہیں انٹرمیسٹک فلائٹس کے اندر تو سیرین ائر فلائی جنا ائر بلیو اس میں سے کوئی بھی سکھر نہیں جاتی صرف وصف پی آئی اے جاتی ہے تو آپ کے پاس دو چوئیس ہیں یہاں تو آپ اسلام آباد سے بائی روڈ جائے ہیں سکھر اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد خوار ہوتے ہوئے جائیے پیٹرول کے پرائسز آپ کو پتا ہے اس وقت آپ کو بڑی سن کے حیرت ہوگی کہ امریکہ میں پیٹرول پاکستان سے سست ہے وہاں پہ 2 ڈولر 90 سنٹس کا تقریباً 3 ڈولر کا سمجھ دی ایک گلن پیٹرول آتا ہے پانچ لیٹر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ایک ڈولر سے بھی زیادہ کا ہو گیا ہے ایک ڈولر 12 سنٹس کا ایک لیٹر پیٹرول آ رہا ہے تو اگر پانچ لیٹر پیٹرول آپ کو یہاں پہ چاہیے ہیں تو آپ شاید تقریباً تقریباً ساڑھے پانچ چھ ڈولر دیں گے اور وہاں پہ آدھے پیسو مل جائے گا تو ڈبل کی تقریباً کوسٹ کیو بھی پاکستان نے پیٹرول کی پھر لوگوں نے بلا کہ جی آپ سکھر بائی روڈ نہیں جائے گا بیکوز وہاں پہ کچھے کے ڈاکوں ہیں وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے وہ سب کو اٹھا کے لے جائے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے راستے میں آپ خیرپور کے پاس ہے خیرپور میرس کے پاس کہیں پہ گھوٹکی کے پاس آپ ان کو کچھے کے راستے میں آپ ان کو کروس کریں گے اور وہ آپ کو چکے لے جائیں گے تو فلائٹ کے لابہ کوئی ذریعہ نہیں ہے فلائٹ میں صرف ایک آپشن پی آئی اے کا تو بھائی سب ہم نے پی آئی اے سے مقین کروا دی جمعہ کے دن فلائٹ تھی عید کا تیسرا دن تھا تین بجے کی فلائٹ تھی ہم گھر سے تھوڑا پہلے نکل گئے کے حساب سے ساڑھے گیارہ بجے گھر سے نکل گئے تاکہ ائرپورٹ پہنچ جائیں ائرپورٹ پہنچ گئے کوئی ساڑھے بارہ پہنے ایک بجے ائرپورٹ پہنچ گئے ایک بجے اندر چلے گئے اب کوئی سٹاف موجود نہیں تھا مطلب کوئی بھی نہیں باہر وہ پولیس والے پیشارے کھڑے ہوتے سیکرٹی والے اس کے دعویٰ کوئی بندہ نہیں کسی کاؤنٹر کے اوپر نہ آدم نہ آدم زاد خیر انہوں نے اللہ ان کا بھلاک کہہ رہے انہوں نے بڑی مشکل سے کسی بھی طرح کر کے اس عمر کے اندر اتنے جان جوکھوں کا کام کر کے بورڈنگ پاس وہی پرنٹ کر کے دے دیا مجھ سے آگے صاحب کھڑے ہوئے تھے تو لائن کے اندر تو انہوں نے وہ جو ٹرولی تھی جس کے پر سمان رکھتے ہیں وہ آگے رکھ دی سمان کسی طرح انہوں نے اپنا ہوتارا اور چلتے بنے میں انہوں نے ان کو بلا انکل جی یہ آپ ٹرولی اٹھا لیجئے نہیں سنا میں زغور سے آواز ماری چخ پڑھا کے بھئیہ یہ ٹرولی آپ اٹھا کے جائیے نا آپ کی ٹرولی ہے لیکن وہ ایسے بن گئے کہ جس طرح کہ بلکل بے رہے ہوں ہمارے ملک میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو اپنے علاوہ کسی کی کوئی سنائی نہیں دیتی وہ شاید ان میں سے ایک تھے خیر میں نے ٹرولی اٹھائی بورڈنگ پاس دیا بورڈنگ پاس دے کے اندر آپ پوجھ گیا فلائٹ ٹائم کے اوپر ہے کہ جی بلکل فلائٹ ٹائم کے اوپر ہے سی ون آپ کا گیٹ ہے اور تین بجے کی فلائٹ ہے دو بج کے پندرہ منٹ کے اوپر ہم بورڈنگ شروع کر دیں گے اندر پہنچا باقی لوگ بھی جمع ہو رہے تھے لیکن اندر بھی کوئی سٹاف موجود نہیں تھا جو اسکرین لگی ہوئی تھی جس کے اوپر آتا ہے کہ ٹائمنز آتی ہیں اپ ڈیٹس آتی ہیں تو وہاں پہ لکھا ہا رہا تھا سسٹم ایرر وہ کہ جو اسکرین ہے وہ کام نہیں کر رہی تو اب نہ آپ کو اسکرین کچھ بتا رہی ہے نہ وہ پی اے جو مائک سسٹم ہے اس کے اوپر کوئی اناؤسمنٹ ہو رہی ہے نہ بندہ کوئی موجود ہے خیر نماز کا ٹائم تھا تو میں مزید چلا گیا اب مزید اتنی چھوٹی بنائی ہے اس تاواد ائرپورٹ کے اوپر کہ اس میں چھے سے ساتھ بندے آ سکتے ہیں وضو کے لئے ٹوٹل دو بندوں کی جگہ ہے اب وہ جمعہ کا ٹائم تھا لوگوں کسر کرنی ہے تو اچھا خاصا رشت لگاوا تھا وضو کے اندر نہ وہ ہاتھ سکھانے والی مشین لگی ہوئی ہے نہ یہ ٹیشو پیپر لگے میں کچھ بھی نہیں لگاوا ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کراچی ائرپورٹ کے اوپر لاہور ائرپورٹ کے اوپر کم سے کم تھوڑی بڑی مزید بنی ہوئی ہے ہم نیوارک ائرپورٹ پہ چلے آتے ہیں یورپ پہ چلے آتے ہیں ہم ملٹی فیتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے اسلامات ائرپورٹ کے اوپر آپ کو اتنی جگہ نہیں مل سکی کہ دس پندرہ لوگ آرام سے نماز پڑھ سکیں وضو کے اوپر آپ کم سے کم اتنی جگہ بنا دیں کہ چار پانچ لوگ بیٹھ کے آرام سے وضو کر سکیں یا وہاں پر ٹیشو پیپر یا کم سے کم مشین ہی موجود ہو خیر آپ ائرپورٹ کا رونا کیا رونا ہے سب لوگوں کو پتائیے ہم واپس آگئے تین بجنے والے تھے ایک پلین سامنے کھڑا ہوا تھا پی آئی کا ہم بڑے مطمئن تھے کہ ہمارا پلین ہے اسی پلین میں ہم کو چڑھ گے جانا ہے آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد کہیں سے وہ ایک ٹرولی آئی اور وہ پلین کو ٹو کر کے کہیں سائٹ کے اوپر لے گئی ہم نے کہا شاید کوئی گیٹ چینج ہوا ہوگا کچھ اور مسئلہ ہوگا کوئی دوسرا پلین آ جائے گا تین بج گئے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کوئی بندہ نہیں کوئی کچھ نہیں سب جگہ چیک کرتے ہیں بھئی تین بج گئے ہیں فلائٹ جانی تھی پلین ہی آ پہ نہیں ہے پلین کدھر گیا جو پلین ہمارا تھا وہ کسی اور گیٹ پہ لگا دیا ہے گیٹ چینج ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے کوئی بتانے والا نہیں آن لائن جا کے دیکھا سیویل ایویشن کی سائٹ پہ دیکھا تو نے جی فلائٹ بلکل ٹائم کے اوپر ہے جو اسطلاح دیرپورٹ کی سائٹ پہ جا کے دیکھا فلائٹ ٹائم کے اوپر ہے پی آئی کی ویب سائٹ کی اوپر جا کے دیکھا فلائٹ ٹائم کے اوپر ہے دو چار اور فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ تھی سب کے اوپر آرتا فلائٹ ٹائم کے اوپر ہے لیکن تین بج چکے ہیں فلائٹ ٹائم پہ نہیں ہے بہت جہاز ہی بھی موجود نہیں ہے تو فلائٹ کہاں سے ٹائم کے اوپر ہے تو کسٹرمر سرویس کو کوئی لگایا ہے پی آئی اے کی میں نے بلا جی یہاں پر اس طرح فلائٹ تھی بورڈنگ پاس میرے ہاتھ میں تین بجے فلائٹ ہے آپ کے ساتھ سمتارے فلائٹ ٹائم کے اوپر ہے اور پلین یہاں پہ نہیں ہے تو انہوں نے بلا کہ نی جی پلین بلکل ہے وہاں پہ موجود اور بورڈنگ الڈی ہو چکی ہے سب لوگ مسافر جہاز میں بیٹھ چکے ہیں اور پلین جو ہے نا بھی بسرین شروع کرنے والا ہے اس ائرپورٹ کے اوپر رنوے کے اوپر تو میں کہا اللہ کے بندو خدا خوف کرو بورڈنگ پاس میرے ہاتھ میں کون سے کہاں سے تم نے پلین لوٹ کر دیا صرف مہین ہی تیس چاریس لوگ اور بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں پلین یہاں پہ موجود نہیں ہے تو انہوں نے محترمہ نے کہا جی ہمارا سسسٹم یہ بتا رہا کہ پلین کے اندر بورڈنگ ہو چکی ہے خیرہ فون رکھ دیا میں ان کو کیا بولتا ہے ایت کے اندر کیا آپنا انہوں کا موٹ خراب کرتا پھر بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے پھر اناؤسمنٹ ہوئی تقریباً سوہ تین بجے مائی کے اوپر کے جی پلین لیٹ ہو گیا ہے اور چار بجے ہم لوگ جہاں سے ڈیپارٹ کر جائیں گے پلین آگیا ہے اس کی صفائی شفائی کر رہے ہیں اور چار بجے ہم ڈیپارٹ کر دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں کمار زمان کائرہ صاحب ان کے ساتھ کوئی ڈیلیگیشن جا رہا تھا تو دس بارہ لوگ ان کے ساتھ بھی تھے اب وہ سارے کے سارے لوگ ان کو بول رہے تھے کہ سر جی آپ نہ پریزیڈن ہاؤس کال کریں سر جی آپ پریزیڈن ہاؤس کال کریں اب میری حسین ہی رک رہی تھی میں کہا جس ملک کے اندر ایک شیڈیول فلائٹ کو اپنے وقت کے اوپر جانے کے لیے وقت کے اوپر بھی کہا ایک گھنٹہ گزر چکا تھا ایک گھنٹہ لیٹ جانے کے لیے پریزیڈن ہاؤس کال کرنی پڑے اس ملک میں بندے کو رہنا نہیں چاہیے اس ملک میں بندہ پیدل سفر کر لے اور کچھ نہ کرے خیر وہ درودہ کالے ملاتے رہے پھر ان کا سیکرٹری ملاتا رہا پھر وہ واپس آگے اس نے ملا ساب جی سائن کوئی جواب نہیں دے رہا تو انہوں نے اپنا مبائل فون نکالا خود انہوں نے ایک کشت کیا اور وہ ملاتے رہے ملاتے رہے سب جگہوں کے اوپر اور ان کو شاید کوئی جوابا پھر کہیں سے پیائی کا بندہ بھاگتا وہ ان کے پاس آیا اس نے آگے بولا کہ سر جی فلائٹ تو کینسیڈ ہو گئی ہے فلائٹ تو منسوق ہو گئی ہے کیونکہ جہاں سے پیچھے سے پلین آنا تھا وہاں سے آیا ہی نہیں اور آپ ایسا کریں آپ سب باپس چلے آئیے فلائٹ کینسیڈ ہو گئی ہے ہم نے کہا چلا کچھ پتا تو چلا فلائٹ کینسیڈ ہو گئی ہے ہم لوگ بھاڑ نکلے وہ سیکیری والے جو بندے ہوتے ہیں ائرپورٹ سیکیریٹی کے انہوں نے کہا آپ ادھر سے نہیں جائیں گے اوپر سے آپ نیچے سے نکل کے بھاڑ نکل جائیے نیچے سے دیکھے انہوں نے بھاڑ نکال دیا ہم بھاڑ نکل گئے ترمیلر کے بھاڑ آ گئے بھاڑ ہے تو ہم نے کہا سامان تو میں ملا نہیں تو سامان کہاں سے دے تو انہوں نے کہا آپ گھوم کے واپس جائیے پی آئی کی کاؤنٹر کے اوپر وہاں سے آپ کو سامان ملے گا ہم گھوم کے واپس پی آئی کی کاؤنٹر پہ گئے ان سے سامان مانگا تو انہوں نے کہا جی سامان تو آپ کو اندر سے لے کے آنا تھا میں کہا اندر سے تو میں سیکیریٹی والے نے باہر نکال دیا تو سامان کہاں سے رہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں اب واپس جائیے واپس چیک ان کرائیے پورا جہاز کا ٹرمینل کروز کیجئے سیکیورٹی سے گزرائیں واپس پھر ڈپارچر گیٹ سے جہاں سے واپس نکالا گیا آپ کو اسی راستے سے واپس آئیے اور جہاں سے جہاں پہ آرائیول ہوتا ہے ڈپارچر سے آرائیول پہ آئیے وہاں سے آپ کو سامان ملے گا ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اوپر پہنچے ہیں ہم نے کہا جی اندر جانا ہے تو کہرے آپ کی فلائٹ تو جا چکی تو میں سیکیورٹی کو بلا ماری فلائٹ نہیں گئی ہے یہ پوری روداد ان کو سنائی اس اس طریقے سے ہوا ہے آپ پلیز اندر جانے دیجئے تاکہ جو لگیچ کا بے گئے ہم نہ سکیں تو انہوں نے بھائی صاحب فلائٹ تو پہلے جا چکی ہے میں کہا نی جی آپ اپ ڈیٹ نہیں ہیں میں اس فلائٹ میں تھا نا کہلے آپ لیٹ ہو گیا آپ بہانہ کر رہے ہیں میں کہا جی لیٹ ہو گیا آپ بہانہ کر رہا ہوں آرائیول کے اندر پولیس والے کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیے میں کہا بھائی دیکھ اللہ کے واسطے غلطی ہو گئی ہے چار سال بعد ملک میں آگیا ہوں اس سے زیادہ انتقام نہ لو پورا دن برباد کر دیا ہے پانچ تقریبا بجنے کو آئیں ساڑھے گیارہ کا گھر سے نکلا ہوں چھ گھنٹے برباد ہو چکے ہیں پلیز اندر جانے دو اس نے بلا آپ کی بات مجھے سننے آگئی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہتا میں کہا جی آپ کی بھائی بندے میں باہر بھیجا ہم کیا کرتے تو اس نے بلا کہ صاحب کہلے آپ ایسا کرے آپ اسٹاف گیٹ سے اندر چلے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس بیچاری نے مجھے اسٹاف گیٹ کی طرف گائیٹ کر دیا اسٹاف گیٹ سے اندر گیا تو انہوں نے بلا جی آپ اسٹاف ہیں میں کہا جی میں اسٹاف میں نہیں ہوں کہلے آپ کو نہیں جا سکتے پھر ان کو ساری کی ساری رودات سنائی ان کی بڑی منتے کی تو انہوں نے بلا کہ ٹھیک کہ آپ اندر چلے آئی ہے اندر چلا گیا واپس تو وہ کمر زمان کا آئی رہا ان کو گروپ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ان کو شاید کسی نہیں رکھا ہوگا ان کو لوگ جانتے ہوں گے مجھ گریب کو رکھ لیا پھر بیٹھے رہے تو سامان گئی پھر کوئی بندہ نہیں ہے پھر کسی سے پکڑا پوچھا بھی کہاں گیا کچھ نہیں پتا پھر ایک بڑی مشکل سے بندہ آیا وہ ان سے بننے کیلئے آیا تو کمر زمان صاحب سے سبوچھ لیا بھئی کہاں ہیں تو انہوں نے کہا جی جو آپ کا سامان ہے وہ جہاز سے اتر رہا ہے میں کہا جہاز ہی تو نہیں ہے جہاز تو آیا ہی نہیں ہے تو کون سے جہاز سے سامان اتر رہا ہے اگر جہاز آیا ہی نہیں ہے تو کس جہاز سے اتر رہا ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تقریباً ایک گھنٹہ لگا اس سامان کو آنے میں جو کہ جہاز میں چڑھائی نہیں تھا اچھا جب سامان آیا تو جو کمر زمان بیلٹ ہوتا ہے وہاں چلایا صرف اتنا چلایا کہ وہ بہار تک آسکے وہ پورا گھوما بھی نہیں ہے ہم بالکل اینٹ پہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے فوراں چلا کے دس سیکنڈ میں کمر زمان بند کر دیا تاکہ ہم اول دی وے واک کر کے بالکل دیوار کے ساتھ جا کے وہ سامان اٹھانا پڑے ہم نے سامان اٹھایا سامان پڑا کے بہار آئے تو پتہ چلا کوئی ٹیکسی نہیں ہے ٹیکسی کیوں نہیں ہے ملے جی ایت پی تین تھی آج کوئی فتادہ فلائٹ سکیجور نہیں تھی تو کوئی ٹیکسی ایویلیبل نہیں ہے تو اب اوبر کال کر رہے اچھا اوبر دیکھی تو اوبر بھی وہاں پہ کوئی نہیں آ رہی پھر کسی دوست کو کال کیا وہ بچارہ پنڈی سے نکدا وہ وہاں لینے کے لیے آیا واپس گھر پہ پوچھے پھر بنی گالہ تک پوچھتے پوچھتے رات کے تقریباً ساڑھے سات بچ گئے تو یہ اور ڈیل تھی ہماری ساڑھے گیارہ بجے سے دیکھے ساڑھے سات بجے تک کی آٹھ گھنٹے ہم نے برباد کیے اس فلائٹ کیلئے جس کو دو گھنٹے لگتے ہیں پھر پی آئے کو کال کی ہم نے بھلا جی ریفنڈ کر دیجئے دولار جی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے ہم آپ کو ریس کیجور کر دیتے ہیں ریفنڈ کس بات کا چاہیے آپ نے کہا جی اچھی بات ہے ریس کیجور کر دیجئے کب کی فلائٹ ہے کہلے جمعیرات کی پانچ دن بعد کی میں کہا پانچ دن بعد مجھے نہیں جانا یہ تو گزر جائے گی زندگی میں دوسری بھی بہت سارے کام کرنے ہیں پانچ دن میں آپ کی فلائٹ کا بیٹ نہیں کر سکتا اور آگے کی میری فلائٹ تھی سندے کی سکھر سے کراچی کی پھر کراچی سے لاہور کی تھی ٹیوزڈے کی اور لاہور سے اسلاحات کی تھی میں کہا اس کا ریفنڈ کر دیجئے کہلے وہ کس بات کے ریفنڈ وہ تو فلائٹ سے لیٹ نہیں ہوئی تو میں کہا میں پہنچوں گا جب جمعیرات کو وہاں پر تو گزشتہ سندے جا کے میں کیسے ٹیبل کر سکتا ہوں لیکن اتنی انگریزی یا اردو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی میں نے بولا ٹھیک ہے میں اپنے کسی آفیس منیجر کو بولوں گا ان لوگوں کا سر پھارتا رہے اس تمام واقعے کے اندر جو انٹریسٹنگ بات ہے جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ آپ سے ارز کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کوئی شرم نہیں ہے کوئی کرٹیسی نہیں ہے کہ موبیل پر ایک میسیج بھیجنے کے فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے یا فلائٹ منسوخ ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں اس سارے کے سارے بتتمیزی ہونے کے بعد کوئی ایک میسیج کوئی ایک ای میل کوئی کال آگئی ہو کہ یہ معذرت چاہتنے اس کی وجہ سے ہو گئی ہے فلائٹ منسوخ ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو ان کو پہلے سے پتا تھا فلائٹ نہیں جاری ہے کیونکہ جہاں سے پلین آنا تھا نہ وہاں کے اوپر کوئی موسم میں خرابی تھی نہ ہمارے پاس اچھا خاصا دن نکلاوا تھا گرمی ہو رہی تھی نہ بارش تھی نہ طوفان تھا نہ برب باری تھی نیوارک کی طرح برب باری پڑ گئے تو لگتا ہے آدھا ملک مر جائے گا پتا نہیں کیا ہوگا کوئی کمیلکیشن نہیں تھی جو حال ہمارا تھا وہی ایمینے کا تھا جو اسیمبلی میں بیٹ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ ان کی نشکاری کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور ان تمام کی تمام بڑے بڑے ادھاروں کو پال رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ زلیل ہو رہے تھے تو اگر آپ کے سیلیکٹڈ امیدوار بھی آپ کی طرح زلیل ہو رہے ہوں تو عوام کو کون پوچھتا ہے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا اس کے علاوہ کوئی ایرلائن وہاں پر جاتی بھی نہیں ہے اب آپ کسی ڈیولپ کنٹری میں سوچیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آٹھ گھنٹے تک آپ پسے رہیں ڈیڑھ دو گھنٹے کی فلائٹ کے لیے اور ایک کمیونکیشن کہلاتی نا کہ آپ ایک جگہ سے تسیلی نا پوچھ سکیں آپ کے پاس روڈ صحیح نہیں ہو وہاں پر کچھے کے ڈاکو گوم رہے ہوں بس ہیں اس کی تین تین دن پر ریبوکنگ ہو چکی ہو میرے ساتھ ایک صاحب تھے اسی فلائٹ میں ان کو خیر پور جانا تھا اور پتہ نہیں جورڈن سے کہاں سے وہ چالیس گھنٹے کے ٹرانزٹ سے ہوتے بھی آ رہے تھے وہ تو الموسٹ رو پڑے دو بچے تھے کیایدر امیونیشن کے سٹوڈنٹ تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اتنے پیسے پہلے کہ کسی جگہ ہوتل جا کے رہے سکے ہم کیا کریں وہ ائرپورٹ پہ بٹے رہے انہوں نے دو دن بعد دیوگا ہم یہی بٹے میں ہم کہاں جا سکتے ہیں تو اتنی جو لوگ عذیت سے گزر رہے ہیں اور اتنی جو بدوائے آپ لوگ سمیٹ رہے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے ایسے اداروں کو تو بند ہو جانا چاہیے کوئی خریدے نہ خریدے بند ہو جائے آپشن نہیں ہوگا نہ میں پتا ہوگا پاکستان آئیں گے تو سکھ کر جانا ہے تو گھدے گھاڑے پہ بیٹھ کے چلے آئیں پیزل چلے جائیں بس میں لٹکتے ہوئے چلے جائیں کچھے ڈاکووں سے جانب کے اوپر کھلتے ہوئے چلے جائیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن یہ جھوٹی ہوپ ہے اور جھوٹے طریقے اس سے ملک کو نکالیں آپ آٹھ آٹھ دزدھ گھنٹے ملک کے اس طریقے سے ضائع کر دیں گے تو بتائیے ملک آگے کیسے چلے گا چلے میں تو نالا ایک فضول آدمی ہوں آپ کے امینے تو جا رہتے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کو کسی سے ملنا ہوگا کوئی ملک کا کام کرنا ہوگا کوئی صوبے کا کام کرنا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ بھی خواری ہوگئی وہ کیا کریں اس نظام کو بہتر بنا دیجئے یہ نظام بوجھ اٹھانے کے عوام کا قابل نہیں رہا اور پسطہ یہ ہے کہ دوہزار پچاس کے اندر ہم لوگ پچاس کروڑ ہوں گے پچیس کروڑ پہ آپ کا یہ حال ہے پچیس کروڑ پہ آپ کیا کریں گے پچیس کروڑ پہ اوپر روڈ آپ کے بند ہو جاتے ہیں جہاز ہو کی ٹرین کی بس ہو کی ٹکٹی آپ کے بات افیلیبل نہیں ہوتی پچاس کروڑ کے اوپر آپ کیا کریں گے پہلے آیا تھا جب چار سال پہلے تو وہ کوویٹ کا واقعہ ہوتا ہے ائرپورٹ کے پر ٹھیک ٹھیک زدیل ہو گیا تھا ازہ فیلہ کا شکر ادا کیا کہ اسلامہ بیئرپورٹ والوں نے کچھ بہتری کی تو یہ پی آئیے والوں نے اس کی اثر پوری کر دی اب میرے میں تو اتنی حمد نہیں ہے بھئیہ کہ واپس ٹکٹیٹ کراؤں اس پوری زلالت سے واپس گزروں ہوتا کیا ملک کے باہر رہے کے نا زلیل ہونے کی عادت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس طرح کے چھوڑے چھوڑے واقعات بھی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا مبے کی بات ہوتی ہے بہت زیادہ تاجب ہوتا لوگ بولتے ہیں تو نورمل سی بات ہے بجلی نہیں آرہی تو آپ اپنے پاس ہوتا کیوں نہیں لگوا لے تھے اچھا اور جنریٹر لگوالو سیکیورٹی کا پروبلم ہے تو بھئی گارڈ لے کے گھوما کرو نا گھر پہ گارڈ رکو دو گارڈ آپ کے یاجوج موجود چیزہ ساتھ گھوم رہے ہوں آپ کے پاس دو چار باؤنسر آپ کے ساتھ ہونے چاہیے ہیں روڈ اچھی نہیں لگ رہے جھٹکے زیادہ گئے ہیں تو بھی مہنگی گاڑی لیا کرو نا ہر چیز کا سلوشن اس قوام کے پاس موجود ہے تو ہر چیز کا سلوشن اگر عوام نہیں کرنا ہے تو اسٹیٹ کس بات کیلئے لے گئی ہے اسٹیٹ کیا کرے گی سارا قوام نے خود کرنا ہے تو جہاز بھی اپنے خرید لیتے ہیں ٹرین بھی اپنی کر لیتے ہیں بسے بھی اپنی کر لیتے ہیں سارا کام خود ہی کرنا ہے تو اسٹیٹ کیا کرے گی آپ دس لاکھ روپے کی سلوشن لیتے ہیں پاکستان میں اگر تو آپ کے تقریبے پین تیس چالیس پورسن کری آتے ہیں سالے چھلاک روپے چھلاک بائیس ہزار روپے آپ کے پاس آتے ہیں اگر آپ کوئی کنسلٹنگ کا کام کر لے کچھ کر لے یہ تمام ٹیکسیس تو آپ دے رہے نا اور اس کے بدلے آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے آپ سنوائی کو چھوڑ دیجئے فیسلٹیز کو چھوڑ دیجئے آپ کے حصے کی عزت تو آپ کو مل جائے نا اس ملک میں آپ کو آپ کے حصے کی عزت بھی نہیں ملتی اسی لئے میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس شوئیس ہے اگر آپ کے پاس عمر ہے اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اگر آپ کے پاس موقع ہے تو باہر چلی جائیے جب باہر جا کے عزت سے جینا سیکھیں گے نا پھر میرے درد کا آپ کو احساس ہوگا پھر آپ کو پتا لگے گا ہمارے ملک میں کس کس چیز کی کمی ہے میرے واستے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا عزت شان عثمانی